یہ تشریف آوری ہے ان کی حضمت کو کیسے ان کی رفت و حسان کو کیسے تیرے سامن کو بولے ارگہا کم تحت کو عمدی بینم یعرفوہا و بینم اللہ یعرفوہا کب تک تومین کرتے لوگے کب تک اس بی بی گیاں تک کرتے ہو کوئی پہچانتا ہے کوئی نہیں پہچانتا اب اس ظالم کروں کو خطاب بی بی کی طرف امام سجاد کی طرف مڑ گیا پوچھتا ہے تو کونے کہا میں علی ہوں حسین کا بیٹا ہوں کہا علیہ حسین کے بیٹے علی کو جمعے کو سمجھنا ہے حسین کے بیٹے علی کو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا جس نے قتل نہیں کر دیا اللہ نے قتل نہیں کر دیا امام سجاد بولے ہاں میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی تھا میرا ایک بھائی تھا یہ آپ سب جانتے ہیں امام حسین کو اپنے بابا کے نام سے اتنی محبت ہی برنا دے ہیں اللہ جتنے مجھے بیٹے دے گا میں ہر ایک کا نام علی رکھا دیا میرا ایک بھائی تھا علی جس کو لوگوں نے کربلا میں قتل کر دیا بس اس نے کہا اللہ نے قتل کر دیا امام نے جواب میں کیا کہا اچھا ابھی تمہارے اندر جرت موجود ہے ابھی جرت موجود ہے یہ جب نامہ بھولی گئی ہے اور تیرے بابا کے سر لوگ کے سنا پہ جڑا دیا اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال کر دیا سارے سروں کو لے کے کوفہ میں پھرایا جا رہا ہے یہ تیری بھوپیاں یہ تیری بہنیں یہ تیری عورتیں ہم گرفتار کر کے بازاروں میں کھوائے ہیں ابھی جرت ہے معلوم ہوا امام کو تھکایا نہیں جا سکتی امام کو شکست نہیں دی جا سکتی ابھی جرت ہے تم ہمارے مقابلے میں جواب دیتے ہو بس آخری جملے اٹھو جلات اٹھو جلات اس کا بھی سر خلق اب سلام مجھے بتا کون بچائے اکیلہ تو رہے ہیں کون اس جلات کو روکے کوئی نہیں میں یہ کہا کرتا ہوں ابباس تھے کربلہ میں علی اکبر تھے کربلہ میں اونو محمد تھے کربلہ میں جتنے جوان تھے سارے کربلہ میں جتنے مخلصین تھے سارے کربلہ میں اکیلا بیمار ہے جس کو لایا کیسے گیا ہے تاریخ قواہی دیتی ہے سجاد کو اونٹ پہ لکھا گیا ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر اس ٹانگ میں رسی گھن کر اس کون کے نیچے سے گزار کر دوسرے ٹانگ میں باندھ کر کس کس اللہ جانے کربلہ سلے کے کوفے کے سپر در اس بیمار امام نے کیسے گیا مسلم جساس کہتا ہے میں جو باہر نکلا تو میں نے دیکھا چالیس ہوتے ہیں جن پہ ایسی عورتیں لدی ہوئی ہیں جن کے ساتھ پہ کھنچہ درے نہیں ہیں اور ایک بیمار ہے جس کو اونٹ پہ اس طرح باتا گیا تیرے دکھوں کو سلام ہے سید سجا تیری بیماریوں کو سلام ہے سید زیند لابدین تو نے کس طرح ہمارے دین کو بچایا لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اُدھر سے جلاد چلا میں آپ سے پوچھتا ہوں جلاد چلا تو کون بچائے نہ آباس نہ لی اکبر نہ اون نہ محمد نہ قاسب نہ حبیب نہ بریر نہ زہر کوئی نہیں ہے سارے مینانِ گربلا میں پڑے ہوئے بچائے تو کون بچائے اب بکا میں کس کا نام دو اور کیسے کہوں عجیب ہے کہ جلاد کے پہنچنے سے پہلے علی کی بیٹی وہ بچائے علی کی بیٹی جلاد کے پہنچنے سے پہلے پہنچی اور ایسے پہنچی کہ گردن پہ گردن رکھ دی اور کہا پہلے مجھے قتل کرو کچھ لوگ بول پڑے کہنے لگے ابن زیاد پہلے ہم بہت زیادہ بدنام ہو جگئے ہیں خواتین پہ ظلم کر کے ہماری بدنامی میں اضافہ نہ کر ابن زیاد کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا اگر جلاد کو تلوان چلانے کا حکم دوں گا یہ بی بی سارا ہتائے لی ہے میں یہاں یاد کرتا ہوں اے حاجرہ مادر اسماعیل تیرے تو اسماعیل کی جندت میں چھوڑا سا رسی کا گھس آیا تھا اب تُو رو رو کے مر گئی تھی یہ آبرا زہرہ کی بیدی ہوتے ہیں کس طرح حفاظت کی ہے امامت نے تیرے دین کی کس طرح حفاظت کی ہے منصب امامت نے تیرے دین کی یقینا دین بچا ہے تو امامت کے صدق بچا ہے وہ وقت بڑا سخت تھا جب حضرت امام باقر اپنے بابا کا جنازہ تھے لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ میرے پانچویں امام آپ نے بابا کے جنازہ بھی دیکھا لیکن منظر کیا تھا ہزاروں کی تعداد میں لو امام سجاد کے جنازے کی مشاہد کر رہتا تو میں کہتا ہوں اے میرے پانچویں امام تجھو یہاں تو آ رہا ہوگا یہ بابا کا جنازہ ہے وہ دادا کے میرے لاکھوں سلام ان جنازوں بس ایک جملہ وقت ختم روایت کہتی ہے حضرت امام سجاد کی ایک اونٹنی تھی جس پر آپ نے حج دیئے تھے فرماتے تھے اس اونٹنی کو کچھ نہ کہا کرو یہ مجھے حج پہ لے کے جاتی رہی ہے مجھے کبھی اس کو ایک تازیانی اب نہیں مارنا پڑا جب امام دفن کر دیئے گئے جنت البقی کی طلبت میں تو یہ بیچاری اونٹنی جا کے کبر پہ پھیٹھ کھانا پینا چھوڑ دیا روتی تھی کبر میں بیٹھ بھی رہنی تھی جب تین دن گزر گئے مام باکت نے کہا جا اونٹنی کو لے آئے بھوگی کر جائے لے آئے گھر تو آگئی لیکن کھانی بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھے میں آپ سے پوچھنا ہوں جس کے جنازے پہ اونٹنی غم منہ ہے ہم کیوں نہ مارے ہیں آپ ملکہ جنازے پہ غم منہ اور یاد کریں اے سیدے سجدہ تیری علمتوں کو سلام تجھے تیرے بابا کا پرسا تجھے تیرے بھائی کا پرسا تجھے تیرے خاندار کا پرسا تجھے تیرے بھو بڑی یوگر تجھے تیرے والذار